اس وقت جنازہ پڑھایا جا رہا ہے امار فاروق کا میاں عباد فاروق جو پیٹی اے گرہنما ہے تو یہ علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امار جو ہے وہ شہید ہوا ہے یہ علامہ صاحب مائیک کے اوپر بتا رہے ہیں یہ کیمرہ اپنا پیچھے رہتی ہے اپنے برابر ایسے کسی میں ہاتھ ماتھ ہیں آپ مناظر دیکھ لیں پوری جنازگاہ کے لوگ اس طرح بہت بڑی تعداد میں یہاں پر یہاں موجود ہیں یہ پیچھے کیمرہ اپنے پیچھے کے مناظر دکھائیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس جنازگاہ میں شریک ہوئے ہیں جنازہ اس وقت پہنچ چکا ہے جنازگاہ میں اور پوری جنازگاہ آخر تک بھر چکا ہے اور میں کہتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ بلکل مبالغہ رائی نہیں ہے بلکل ہزاروں کی تعداد کا یہ مجمع ہے جو یہاں پر بچے آپ سے انہیں چھوڑ ہزاروں کی تعداد کا مجمع ہے جو یہاں پر پہنچا ہے اور دیکھیں یہ لوگوں نے ایک طرح سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کوئی رشتہ داری کو دوستی ایسا کو تعلق نہیں ہے بات فروق تو کسی کو جانتے بھی نہیں ہوں گے لیکن یہ لوگوں کی ایک محبت ہے اینڈ تک اگر آپ کو نظر کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں آپ کو نظر آئے تو آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے پورے جنازگاہ میں لوگ ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے یہ پورا دکھائیں پورے مناظر آپ پورے مناظر آپ نے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت بلکل جنازہ شروع ہونے لگا ہے نعرے بھی لگایا جا رہے ہیں نعرہ تکبیر اس وقت نعرے لگایا جا رہے ہیں آپ کو بلکل نعرے لگایا جا رہے ہیں لوگ اپنی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور پورے جنازگاہ کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کی کتنی بڑی تداد تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں میت یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جنازہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک جنازہ نہیں شروع کیا جا سکا اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی تداد بہت زیادہ ہے ان کو منیج کرنا بہت مشکل ہے یہاں دیواروں پر بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ کھڑے ہیں بڑی تداد میں تو اس وقت جنازے کو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جنازہ شروع کروائیں کیونکہ منیج کرنا لوگوں کو بہت مشکل ہو رہا ہے علامہ صاحب نے اب جنازہ شروع کروا دیا ہے اب ہم خموشی اختیار کرتے ہیں اور آپ مناظر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جب آپ کو شور بند ہوگا میرے خیال میں ہم کو شور کر سکتے ہوئے یہ کی بازت ہے آپ یہ بازت میں کھڑے ہوئے ہوں کہ یہ بازت کر رہے ہم تو تمام بھائیوں سے کھڑا رہے چاہے یہ سموش ہو جائے سموش ہے کہ یہ دو چار باتیں کہتے ہیں عباد بھائی کا نظر آئیں گے یہ پہلی سب جو ہے اس کو چھوڑ دیں عباد بھائی نے آیا ہے میاں عباد فاروق میاں عباد فاروق ان کو پیرول پر رہاک کیا گیا ہے اور وہ یہاں پر جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اس وقت پہنچ رہے ہیں تو بس ان کا انتظار ہے اور جو ہی وہ آئیں گے تو پھر جنازہ پڑھایا جائے گا چونکہ ان کے ساتھ سخت سیکیورٹی ہوگی اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے یہاں پر جنازے کو شروع کروانا ایک طرف لوگوں کی بڑی تعداد ہے دوسری طرف ان کی سیکیورٹی بھی ہے تو یہ تھوڑی سی مشکلات پیش آ رہی ہیں آدھا گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے جب سے جنازہ یہاں پر جنازگاہ ملایا گیا ہے اور لوگ جنازہ پہنچنے سے کافی دیر پہلے بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے اور اب آپ دوبارہ مناظر دیکھیں کہ کس طرح سے پورا جنازگاہ بڑا ہوا ہے لوگوں سے جو کہ جنازہ ادا کرنے آئے ہیں پیچھے چکے اندھیرہ ہے تو پیچھے تک شاید آپ کیمرے میں کلیر لوگوں کو نہ دیکھ سکیں لیکن پورا جو پارک ہے جو جنازگاہ اس میں مقابل دور پر بڑھ چکا ہے اس وقت بائی جو ہے اماد فاروق اور امار کا چچا جو ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں اس وقت علامہ صاحب لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دنیا ستیوں پھریاد رکھتی ہیں اور کبھی بھی بھولا نہیں شکتی ہیں آج پچیس کروڑ عوام جس قرب دھم پر تکلیب سے گزر رہی ہے میں اس کا باقوبی اندازہ بھی کر سکتا ہوں اور آپ بھی اس سے باقوبی آگاہ ہیں ہمیشہ وہ شک جو حق کے لیے انساق کے لیے نہیں مولتا وہ گنگا شیطان کہلاتا ہے گنگا شیطان نہ بنیے گا اس آواز کو آپ نے پر آمن طریقے سے بلند کرنا ہے ہر باب افتیار جن کے کان اس وقت چیزہ پلائی ہوئی دیوار کرن چکے ہیں ان کے کانوں تک کی آواز پردانی ہے کہ میرے رسول محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی ایک مسلمان کا مر جانا نحق قتل ہو جانا اللہ تبارک مطالعہ کے ہاں بیت اللہ کے بیت اللہ کے شہید ہو جانے سے بڑا تباہ کے ہاں جرم ہے بے شک پوری دنیا تباہ ہو جائے اللہ کو ایک مسلمان جس کو نحق مار دیا گائے وہ خون زیادہ پیارا ہے آج بے بھائیو ہم سبر سے جس طرح یہ ظلم اور جبربرداشت کر رہے ہیں اور کریں گے کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے ہمارے اعتابرین نے بنایا تھا ہم اس پاکستان کو انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ ہم نے ہر دور میں ظلم اور جبرد کو پرداشت کر کے یہ ثابت دیا کہ ہمارے اعتابرین کا خون زائے گا رائے گا اور زائے نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے بچے رو رہے ہیں اس بچے کو دیکھا اسی ایک دلو ہے ہر دل رو رہا ہے لیکن میں ارباب افتیار سے بسد عدو احترام یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر سپتانوں کے دروازے کیوں بھنگ کیے گئے میں بسد عدو احترام پوچھتا ہوں کہ بسد عدو احترام بھی اگر میری بات پہنچائے تو پہنچنی چاہیے ایک مریض بچہ جس کا باپ بے گناہ کے تو بند کی ساتھ صدایے بھگت رہا ہے اس کو اس بچے کے ساتھ ملا جاتے تو کون سا جرم ہوتا ہمارے ملک میں بند دھا کے کرنے والے تلپوشن جاتے جو انڈیا کے جسوس تھا اس کے والے بین کو پرکستان میں پروٹوکول دے کر بلالا گیا اسے اللہ اکبر اسے بلا گیا ہمارے اس بچے کے مطات نہیں کرنے دی گئی اگر کرنے دی گئی ہوتی تو اللہ کی قسمیں آج ہمارا دکھ نہ ہوتا موت آنی ہے ہر ایک ہی آنی ہے وقت مقرر پر سب نجام آنے ہیں لیکن اس وقت ہم اس دکھ کے اندر بھری جنگر عباد فروق بھائی کے عباد فروق بھائی کے ان کے پورے فراندھان کے دکھ میں شریک ہیں اور ہم آپ کے تمام دوستوں کے تمام احباب کے بھی مشکور ہیں جو اس جنازہ میں تشریف لائے ہیں ابھی جنازہ میں وہ شروع ہوا چاہتا ہے عباد بھائی جنہیں وہ تشریف لائے ہیں انہی کا انتظار ہو رہا ہے جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں تو انشاءالا ہمارے جرے ہو بات موسیقی